موسیقی السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نام عمر وزن شہر اے بھائی میں میری پاہوں اور تانگوں میں نسین کافی پھولی پھولی ہے اچھا بتائیے نام کیا ہے میرا نام محمد ہے محمد آپ عمر کتنی ہے عمر میری 54 54 وزن 11 ستون 11 ستون آپ فیمیل ہیں نا میرے پیروں اور ٹانگوں میں نسیں کافی پھولی پھولی ہیں ان کی وجہ تو میری کمر میں کافی دھرد رہتا ہے ان سے لیے کچھ بتا رہے پھولی اچھا کتنا عرصہ ہوگی آپ کی ٹانگوں کی نسین بھولی ہوئی ہے میری کافی دیر ہوگی دو تین سال ہوگیا تقریباً میری ڈاکٹر ہوسپیٹر میں گئی تھی انجیکشن لگا کے اندر سے خون نکالا تھا پھر بھی کچھ مسئلہ نہیں حال ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ہے وہ چلنا پھرنا کتنا ہے جی آپ کا چلنا پھرنا کتنا ہے چلتی چلتی ہوں باہر بھی چلتی ہوں تو آپ اس کے علاوہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں جی جی کرتی ہوں اچھا اچھا تو اس کے علاوہ کوئی ڈائٹ کیا ہے آپ آپ برات کو کھانا کتنا بجے کھاتی ہے کھانا سات بجے سات بجے ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ کتنے بجے کرتی ہے صبح کا ناشتہ کتنئے اور مسئلہ کتنے بجے کرتی ہیں صبح ناشتہ میں نو بجے ٹھیک ہے پньم ٹھیک ہے پروگام دیکھیں باقی آپ کو شکر تو نہیں ہے نا نہیں شکر ٹھیک ہے پروگام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں البرکار تسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور صفیت توشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس ساہرو افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنی زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0-1-2-1-66-7-3-9 ہماری مسیس محمد تھی ان کی عمر 50 ہے اور 11 سٹون کا وزن ہے پاؤں اور ٹانگوں میں جو ہے ان کے درد رہتا ہے نسے بہت زیادہ پھولی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے دیکھیں جی ہاتھ اور پاؤں کی نسے جب پھولتی ہیں جب ان کو حرکت نہ دی جائے جب اس میں خون کا دوران رک جائے دیکھیں جب بھی ہمارے جسم میں خون کا دوران رکتا ہے تو وہاں دردیں شروع ہو جاتے ہیں یہ اس پاؤں کو سمجھیں میں ہمیشہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر پر ہمارے جسم میں دردیں کہاں ہوتی ہیں اور دردیں کیوں ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں اس حصے میں خون کا دوران نہیں ہوتا تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے کہ خون کے دوران کو بہتر کرنا ہوتا ہے اب اس کیلئے کیا ہے ایک تو خوراک کو استعمال کرنا پڑتا ہے اچھی غزائیں استعمال کرنی پڑتے ہیں بزرگ ہو جاتے ہیں تقریباً اب تو 50 کے سارے بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ تو 50 والے جو ہیں انہوں تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ہفتے میں تین دن ان کی اولادوں کو چاہیے کہ اب اپنے امی ابو کے پاؤں کے اور جسم کا مساج کریں بیٹیاں ہیں تو امی کا مساج کریں اب بیٹے ہیں تو ابو کے پاؤں کا ان کے جسم کا مساج کریں تاکہ ان کے جسم میں خون کا دوران بہتر ہو جائے اب ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے جسم کا خاص اپنے پاؤں کی نسوں کا مساج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ کی پاؤں کی نسے زیادہ سوجی ہوئی ہیں تو کسی مساجر سے آپ کو مساج کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنے ہلکے ہاتھ سے یا اپنے بچے ہیں تو وہ ہلکے ہاتھ سے مساج کریں گے آہستہ 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 اب مساج کس سے کریں گے مساج جو ہے وہ آپ تین تیل لے لیں زیتون کا تیل کلونجی کا تیل اور تیل کا تیل اس سے مساج کریں نیم کرم کر کے اس سے مساج نہیں تو جسے میں نے ہربل آئل آج بتلایا ہے تیز پتے والا اور لحسن والا اس کو استعمال کریں اور میں اس کا ذکر دوبارہ کر دیتا ہوں کہ آپ سو گرام مسٹر آئل لے لیں اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر پندرہ سے بیس پتے جو ہے وہ کٹ کے چھوٹے پیسز جو ہے وہ تیل کے اندر ڈال دیں فروائپان کے اندر تیل ڈال کر اس کو خوب اس کے اندر جلا دیں اس کے بعد اس میں آرگینک لحسن لے لیں آدھا پاؤ لحسن جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ڈال دیں اس کو بھی جلا دیں جبکہ دونوں چیزیں جل جائیں ان کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس تیل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں ٹانگوں کا مساج کریں تو اللہ کی حکم سے انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آئے گی خوراک کے اندر میتھی دانے سے بہتر مفید کوئی نہیں ہے میتھی دانا استعمال کریں میتھی دانے استعمال کرنے کا طریقہ دردوں کے لیے جسم میں وہ بہت مفید یہ ہے کہ اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو رات کو سونے سے پہلے ایک ہی سپون میتھی دانے کا پاؤڈر خود بنائیں بزار سے پسوائیں نہیں بندانے لے کر آئیں خود اپنے گرائنڈر کے اندر اپنے جو ہے وہ مشین کے درس کو پیس لیں اور اس کے بعد اس پاؤڈر کو کسی جار میں رکھ لیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے حلدی والے دودھ کے ساتھ اسے آپ استعمال کریں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفائی کلی نصیب فرمائے